بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیس سلام علیکم میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل اجے دیوگن تم صدر جاؤ کاجل نے اپنے شہر اجے کو آخری بارننگ دے دی ہے اجے دیوگن کا کاجل کے خلاف شرمناک بیان بچے بھی اس سے جو ہے وہ تڑپ اٹھے ہیں تکلیف میں ہیں اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن کاجل بات کو بڑھا رہی ہیں معاملہ صرف و صرف جائدات کا ہے اجے دیوگن کتنی جائدات اور پیسہ کاجل کے نام کرنے کے لئے تیار ہیں بیٹی نیلسا کا اہم کردار اس وقت بھی نکاب ہو چکا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کافی عرصے سے کافی مسئلے نظر آ رہے ہیں اور اس کے شروعات تب ہوتی ہے جب کاجل اپنی سٹوری عجیب و غریب قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر کرنا سٹارٹ کرتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاجل کمبیک کر رہی ہیں عجیب و غریب قسم کی سیریز بھی ان کی آ رہی ہیں پھر انہوں نے اتنے سال بعد جو ہے وہ کسنگ سینز بھی سٹارٹ کر دی ہیں یعنی کہ جو ساری زندگی انہوں نے نہیں کیا اب وہ اجے دیوگن کو صرف اس بات کو جتلانے کے لئے دکھانے کے لئے کرتوں کر سکتے ہو تو میں بھی کروں گی کیونکہ اجے دیوگن تبوں کے ساتھ اور پیچھے کچھ ساؤتھ کی ادھاکاروں کے ساتھ جو ہے وہ سینز عجیب و غریب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کاجل نے اپنا جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا اب جو سیریز کر رہی ہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کاجل جو ہے وہ شروعات کرتی ہیں بتاتی ہیں پوسٹ کرتی ہیں جے کی تصویریں ڈیلیج کرتی ہیں اس کے بعد اب ہیپی فیملی کا ڈراما کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ لوگوں نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے کاجل نے جو کھل کر اس وقت کھیلنا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ ہے عجیب دیوگن کا ایک شربناک قسم کا بیان عجیب دیوگن صرف ایک اداکار نہیں ہے ایک بہت بڑے کامیاب بزنس مین ہے اور ان کا نیٹ ورٹ جو ہے وہ پندرہ سو کروڑ یعنی کہ انڈین میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے بھی زیادہ ہے ایک سال میں وہ ایک سے دو فلمیں کرتے ہیں اس میں دو سے تین کروڑ کما پاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بولیوڈ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں اور ان کے بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جس میں ان کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے عجیب دیوگن فلم کے نام سے جو ہے ان کی کمپنی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی چیز جو خود بنائی ہے اسے کاجل سے ریلیٹ نہیں کیا ہوا یعنی کہ جو کمپنی بنائی ہے وہ عجیب دیوگن فلم کے نام سے ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کاجل سے کوئی اختلافات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کس گھر میں نہیں ہوتا میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر میڈیا پر بات نہ کریں لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ کاجل جو کہ خود پسند نہیں کرتی کہ وہ میڈیا پر باتیں کریں وہ خود سوشل میڈیا پر آکے ڈرامے بازیاں کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ میری زندگی میں بڑا برا موڈ شل رہا ہے میں نے زندگی میں دوبارہ کمبیک کرنے کا فیصلہ کر لیا میں اپنی برے وقت سے گزر رہی ہوں پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا اب خبر یہ ہے کہ کاجل نے جائدات کاروبار اور بینک بیلنس میں حصہ مانگ لیا ہے دونوں کی ترمیان اس وقت شدید تناؤ ہوئے اختلافات ہیں لیکن جو ان کی بیٹی ہے اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ جب تک میں بولی وڈ میں میری انٹری نہیں ہو جاتی تب تک میں کوئی سکینڈل نہیں چاہتی تب تک میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں کی ترمیان وہ کوئی پرابلم ہو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہیپی فیملی دکھانے کی ڈرامے بازی ہیں اروج پہ پہنچ گئی ہیں کوششیں اروج پر ہیں اور کاجل نے جو رائطہ پھلایا ہوا ہے اس کو اپنی بیٹی کی وجہ سے صاف کرنے پر تلیمی ہیں اور ہیپی فیملی کی پچرز شو کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ہم ہیپی فیملی ہو گئے یعنی کہ ساری کی ساری تصویریں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں اجے کے خلاف بیانات دے دیئے وہ تبو کے بہت زیادہ قریب ہیں اور تبو کافی جگہ پر یہ بول چکی ہیں کہ میں ان کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں جس پر اجے نے کہا ہاں مجھے کاجل سے زیادہ وہ تبو سمجھتی ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہیپی فیملی کی دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ان کی بیٹی نے وارننگ دے دیئے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں گی اگر آپ لوگوں نے جو ہے فیملی توڑنے کی یا سکینڈل کی کوئی بات کی اجے دیوگن کا کہنا ہے کہ میں نے یہ پیسہ بہت محنت سے کمایا ہے جبکہ کاجل کھاتی رہی ہے آرام سے بیٹھی رہی ہے انہوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا لیکن یہ حقیقت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ کاجل ایک بہت بڑی اداکارہ ہیں بہت انہوں نے کام کی ان کے کریٹ پہ بہت اچھے اچھے کام ہے اور اس نے اپنے کریئر کی پیک پر جو ہے وہ اجے دیوگن سے شادی کی جس کو اب اپنی غلطی قرار دیتی یعنی کہ آپ شادی کے اتنے سال بعد بچے جوان ہو گئے ہیں تو اب کاجل کو لگ رہا ہے کہ اجے سے شادی کرنا میری زندگی کی بڑی غلطی تھی اور یہ ہم نے کہہ رہے کاجل نے پروگرام میں خود بیٹھ کے کہا ہے شاروخ خان جو کاجل کو بہترین دوست مانتے ہیں انہوں نے بھی کاجل کو اجے سے شادی نہ کرنے کی جو ہے وہ مشورہ دیا تھا اب یہ ہم لوگوں کو کیسے پتا ہے کاجل نے پروگرام میں بیٹھ کے بعد بولی ہے کہ شاروخ خان نے مجھے کہا تھا تم اپنے کریر کے پیک پہ ہو تو بجے سے شادی نہ کرو کاجل نے شادی کے چوبیس سال بعد بیس فلم بھی نہیں کی اور بہت لمبا بریک لیا جتنی فلمیں کی وہ فلوپ بھی ہوئی انہوں نے آمر خان کے ساتھ بھی فلم کی تھی وہ بھی فلوپ ہوئی تو اب ان کی کوشش ہے کہ وہ سیریز سے انہوں نے کمبیک کی ہے اب وہ چاہتی ہیں کہ شاروخ خان کے ساتھ وہ فلم کرے اور آج کل وہ شاروخ خان کے خط جاتی بھی زیادہ دکھائی دے رہی ہیں ابھی ریلیز ہونے والی ویب سیریز بھی کاجل نے خود پروڈیوز کی ہے اسی لیے وہ اس میں لیڈ رول کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اب کاجل بولی وڈ میں کمبیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پروڈیوزرز اور ڈائریکٹرز وہ کام دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ اپنے ہزبنٹ جو ان کے کرنٹ ہزبنٹ ہیں ابھی آج دیوگن کو کہہ رہی ہیں کہ تم فلم پروڈیوز کرو ٹھیک ہے فلم پروڈیوز کرو میں چاہتے ہوں کہ تم فلم پروڈیوز کرو اور اس میں میں شاروخ خان کو جو ہے وہ مناؤں گی کہ وہ میرے ساتھ تمہاری پروڈیوز ہوئی وی فلم میں کام کریں اسی لیے جی وہ آج کل شاروخ خان کے گھر کے بہت چکر لگا رہی ہیں اچھا جی اب بھی سیریز اور فلمز بنانے کے لئے انہیں پیسہ چاہیے اور فیلحال آجی دیوگن جو ہے پیسہ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور یہی مسئلے ان کے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ کاجل کو کسی نے کہہ دیا کہ تو مکمل طور پر ختم ہو چکے ہو آجی جو ہے بی بھی فلم کر رہا اور وہ عجیب و غریب سینز کر رہا ہے تو تمہارا اب کیا سینہ تمہیں تو بالکل جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا ہے تو کاجل جو ہے اتنے عرصے کے بعد اب اچانک سے ان کو اتنی مصیبت پڑ گئی ہے کہ جب ان کی بیٹی لانچ ہونے والی ہے ان کی بیٹی کی انٹری ہونے لگی ہے بولی وڈ میں تو اب کاجل کو اپنی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں جو ہوں ہر حال میں مجھے فلمز بھی کرنی چاہیے اور جو ہے وہ سیریز بھی کرنی چاہیے تو اب اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا کیونکہ کاجل کے پاس اس وقت فائنانس نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور کاجل اور عجی کے درمیان معاملات تیہ پا جاتے ہیں ورنہ جو ان کی بیٹی کی لانچ ہے اس کے بعد ہی کنفرم ہو سکے گا کہ جی اب انہوں نے سیپریشن کرنی ہے معاملات عدالت سے سوٹ آؤٹ ہوں گے یا وہ خود پیسے عجی دے دیں گے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ خود معاملات کو میڈیا پہ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پریویسی پسند ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اپنے شوہر کو آپ خود گندہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد شوہر بھی بیانات دیریا مختلف پروگرامز میں جا کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی ترمیان معاملات بہت خناب ہیں